جہن ساتھیوں میں راج آپ کے یوٹیوب چینل ایکزام بیدیالہ میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج بہت بڑی خور ہے بلکل بہت بڑی خور آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ دیکھئے جو یوپی پولیس کی جو ویکنسی تو جو ری ایکزام کے لئے جو کہ ہمارے سرکار نے بولا تھا کہ چھ مہا کے اندر آپ کا جو لیگ جو آپ کا ایکزام ہوا تھا پیپر ہوا تھا اس کو دوبارہ سے ایکزام کو کرانا ہوگا چھ مہینے کے اندر آپ کا یہ ایکزام ہوگا لیکن کارڑ بس کیا ہوا کہ آپ کا جو یہ آپ کو پتا ہے چناب کا آپ کا آگیا تھا چناب جب ہو رہی تھی تو اس کے بعد یہاں پر آپ کا کیا ہوگا ایکزام ہوگا لیکن لوگ سبھی بیدیارت یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی exit date یا exit month ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ کب آپ کا ایکزام ہونے والا ہے کب آپ کا ایکزام ہوگا کیسے آپ کا ایکزام ہوگا وہ ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا تھا لیکن آج بہت بڑی خبر آپ کو ملی ہے کہ جو آپ کا ایکزام ہے وہ کب ہونے والا ہے وہ بلکل پکی خبر آپ کو دیں گے آپ کو proof کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں کہ کب آپ کا ایکزام ہوگا بہت بڑی خبر ہے آپ نے صبح سے دیکھ بھی رہیں گے بہت اپ ڈیٹ آپ کو مل رہی ہو لیکن آپ کو سچی پکی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کب آپ کا ایکزام ہے کیسے آپ کا ایکزام ہوگا پہلے ابھی notification ہم کو ملا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے چودری چرڑ سنگھ بشیو بدھال ہے میرٹ کیونکہ آپ کو پتا یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایکزام کے سینٹر پڑے تھے اور سینٹر پڑے تھے آپ کو پتا ہے اب آپ کا جو ایکزام ہوگا وہ آف لائن ہوگا کیونکہ آل لائن میں آپ کی جو فروڈنگ چل رہی ہے جو لیک چل رہا ہے اس کے کارڑ کیا ہوا ہے کہ ہماری جو سرکار نے کیندر نے یہ نڑے لیا ہے کہ ہمارا جو ایکزام ہوگا وہ آف لائن ہوگا ٹھیک ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہم آپ کو بتانے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں گیا کہ دیکھئے اس میں دیکھئے آپ notification میں دیکھیں گے سیوہ میں سچی پرآچار سنگھ بشیو بدھال ہے میرٹ کا ہے وہاں سے جو notification ہے یہ کل کا notification ہے 352024 کا اس میں کیا دے رکھا ہے اتر پردیس پولیس بھرتی ایون پرونٹری بورڈ کے لیے آجن ہونے والی بھرتیاں بھرتیوں کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ ان کو application دی گئی تھی provide کیا گیا تھا اور provide کیا گیا تھا تو اس میں کیا ہوا ہے دیکھیں گے ایک بار آپ دیکھئے انہوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے آپ دیکھ لیں گے دیکھئے اس میں آپ پہلے سب سے پہلے دیکھ لیں گے انہوں نے کیا بولا ہے کہ چودے تاریخ کو کرپیا اوپریک بسیح سچے اچھا انبھاگ جو ہے وہ اتر پردیس لکنو کے سنگلنگ میں چودے پانچ کا سندرگ گھرڑ کرنے کے لیے انہوں نے جو چودے پانچ کو انہوں نے سندرگ گھرڑ کرنے کے لیے اپلیکشن دی ہے اس کے سنگلنگ میں جو آف لائن جو آپ کے پریچھائیں ہو رہی ہیں کیندروں میں اس کی سوچی کے لیے انہوں نے جو ایم ایس ایکسل کی جو پراروپ سے آیاں پر ہارڈ کونپی کے پراروپ سے ہوں گی اس کے سنگلنگ میں انہوں نے یہاں نوٹیفکیشن دیا تھے کہ چودے تاریخ کو جو اپلیکشن آپ نے پرابت کرائی ہے اس کا جو آپ کا جو ہے نا اس کا جو جواب ہے وہ آپ کب تک دیں گے وہ کب تک دیں گے اس میں آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ آپ کو تین چھے مطلب تین جون تک آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین جون تک آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا پکی خبر کیوں نہیں مل پا رہی ہے کس ڈیٹ میں آپ کا ایکزام ہوگا کس منت میں آپ کا ایکزام ہوگا تو کیونکہ دیکھو کیندر پس سرکار بھی تھوڑا سا ابھی چھپا رہی ہے کیوں چھپا رہی ہے آپ کو پتائے کہ جو جہاں پر فراد جو دھاندلی کرنے والے وقتی ہیں وہ ان چیزوں کو اگر ان کو پہلے سے پتا چل گیا کہ اس دن ایکزام ہونے والے ہیں یا اس دن آپ کا اس منت میں ایکزام ہونے والے ہیں تو وہ پہلے سے اپنے جگاڑوں میں لگ جاتے ہیں جو کی پہلے بھی ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا وہ سترک رہ کر اس چیز کو کر رہی ہے لیکن اس سے پتا چل رہا ہے کہ تین چھے مطلب تین جون کو آپ کا کیا ہے اپلک کرانا سنچت کرنا ہے یہ انہوں نے اپنے ایمیل آئی ڈی دے رکھی ہے انہوں نے بولا ہے چودہ تاریخ کا جو آپ نے جو پتر دیا تھا لکھنوں کے دوارہ اس کو آپ تین جون تک آپ کمپلیٹ کر کے دیجئے گا تین جون کو مطلب اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے چار جون کا آپ کا آخری کیا ہے آپ کا متدان ہے چار جون کو آپ کے جو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا جو چناب ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چناب ختم ہونے کے بعد ہی جون میں جو ہے آپ کا ایکزام نشٹ کر دیا گیا ہے جون میں آپ کے ایکزام ہونے والے جو بچے تیاری کر رہے تھے وہ اچھے سے اپنے تیاری میں لگے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اب تو جو تیاری ہونی تھی وہ ہو گئی آپ کی جون میں آپ کے ایکزام ہونے والے یہ کلیر ہو چکا ہے کیونکہ تین جون کو انہوں نے کیا ہے اپلپ بھی مانگی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر کیا ہے کہ آپ دے دیجئے گا اور ایمیل آئی ڈی پر آپ بتا دیجئے گا جس سے کیا ہے کہ جو بنچت بچے رہے گئے ہیں جن کا ایکزام جو لیک ہوا تھا وہ بچے وہاں پر ایکزام دے سکیں ٹھیک ہے سبھی لوگ جن کا ایکزام لیک ہوا تھا جس ڈیٹ میں لیک ہوا تھا اس کے بعد وہ ایکزام اب ہوں گے کیونکہ اب آپ کو بتا ہے چناب کے بعد ہی اب ایکزام ہوں گے تو یہ آپ کا نشٹ ہو چکا ہے کہ جون میں آپ کے ایکزام ہونے والے ہیں سبھی لوگ بہتر تیاری میں لگے رہے ہیں بلکل اچھے سے تیاری اپنی کرتے رہے ہیں کیونکہ دیکھئے اب آپ کا جو ایکزام ہے وہ ایکزام ہونے والے ہیں اب آپ کے تو سبھی لوگ اپنی تیاری میں بہتر بنائے رہے ہیں اور اپنے چینل سے جڑے رہیے گا ایسی خبر آپ کو پرابت ہوتی رہے گی اپنے چینل سے جڑے رہے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد اور بھی کوئی بھی اگر نوٹفیکشن آتا ہے کوئی جانکاری ہم کو ملتی ہے تو ہم آپ کو پرابت کراتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد جائے ہند جائے بھارت